بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا دوست آپ کا خود سید موسیم حیثت جانبیم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے آج میں آپ کو کپڑوں کا شنوار کمیز کا مدانہ سائز لینا سے کھاؤں گا کس طرح ایک کمیز شنوار کا سائز لیے جاتا ہے اکثر جو تیلر ہوتے ہیں وہ پراپر طریقے سائز نہیں دے پاتے اس کی وجہ سے سوٹ یا تو چھوٹا ہو جاتا ہے یا لمبا ہو جاتا ہے اگر یہ پوزی جائے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سوٹ کسٹمر کی نمیرزی کے مطابق بانتا ہے اگر تو آپ نے میرا چانل سب سب بھی کیا تو جلدی سے سب ترک کریں اور بیل کا ایکن ببائیں آگے آپ کی تاتیویری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تاتیوی سے پہنچ سکیں شروع کرتے ہیں کپڑوں کے شروع کمیز کی لمبائی سب سے پہلے شروع کمیز کی لمبائی لی جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کولر کا اور تیرے کا اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے اینچٹر پہ لینے اور اس کے بعد دیکھیں جہاں پہ گھٹنے کا سینٹر ہوتے ہیں اور گھٹنے کے سینٹر تک آپ نے لمبائی رکھی جاتی ہے یا آپ کسٹمر سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ چھوٹی کبیز پہنتے ہیں یا لمبی پہنتے ہیں اگر وہ چھوٹی پہنتے ہیں تو سابتہ چھوٹی رکھیں اگر لمبی پہنتے ہیں تو سابتہ لمبی رکھیں ٹھیک ہے یہ صرف کسٹمر کی مرضی ہوگی اس کے مطابق لمبائی جو کمیز کی ہوتی ہے وہ کسٹمر کی مرضی کے مطابق رکھی جاتی ہے اگر وہ کسٹمر کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں تو کٹنے کے سینٹر میں لمبائی رکھی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تیرا یہ جو چھوٹروں کے جو جگہ ہوتی ہے یہ ہڈی اور یہ ہڈی اس کو تیرا پوڑ گئے ہیں اور یہاں پہ آپ اینٹی بٹھیں گے دیکھ کے لپ سے اینٹی کے لپ رکھیں گے اور دوسری درس رکھیں گے ٹھیک ہے اور آپ میں یہاں پہ یہ اینٹیپ چھوٹ ختم ہوں گے اور وہاں پہ آپ نے اس کو اس کی نبائی رکھی اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی جہاں پہ آپ نے جوڑ ختم ہوتا ہے اسی جگہ پہ آپ نے اونوی اغنی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اونوی رکھی اس کے بعد جا کرنا ہے کہ جہاں سے یہ ختم کیا تھا کام اسی جگہ سے آپ نے یہ باؤزو کا ساری دینا ہے یہ دیکھیں باؤزو کا یہ جوڑ ہوتا ہے اس جوڑ کے مطابق جوڑ اور یہ جو کلائی والا جوڑ ہوتا ہے اس کے سینٹر میں یہ کی پہاند ہے اس کے سینٹر میں دیکھیں اس کے سینٹر میں رکھنا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ لمبائی کی جلو کی لمبائی پرفکٹ سو فیق پوری آتی ہے نہ وازو Broken اور نہ ہی بازو لمبہ ہوتا ہے اس کے بعد لیے کے بعد جو سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹھاتھی کا سائز تھی بنا ہے شانٹھی دیکھیں ایسے اچھکے پک لینے آپ نے اور یہ سینٹر میں یہ سینٹر میں آپ کا یہ ہاتھ ہونا ضروری ہے یہ دیکھیں ایسے اسی طرح پیٹ کا صحیح دیں گے اسی کلی کے مطابق سینٹر میں ہاتھ ہونا ضروری ہے یہ دیکھیں پورے چاروں ملیوں گرے سینٹر میں ہیں اگر می بھی رکھتے تھے تو بھی مسئلہ نہیں لیکن یہ سینٹر میں رکھتے ہیں اس کے بعد نیک ایک پٹن لالیں اس کے بعد نیک جو ہے وہ سینٹر میں ایک اگلی رکھنا ضروری ہے تاکہ اگر اگلی نہیں رکھیں گے تو جو دین ہوگا یا پلوڑ ہوگا وہ ٹائٹ ہو جائے گا پس جائے گا وہ صرف خطر ہو جائے گا سینٹر میں اگلی رکھیں یہ اس طرح نیک کا سیز ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ کپڑے کا گھیرا کھلے کتنے رکھیں مرلہ ہوتا ہے وہ پوچھ چکتے ہیں آپ کیا آپ کھلے کپڑے پہنتے ہیں یا تنگ پہنتے ہیں اب وہ اسکر ہیں یہ جو جوڑ ہوتا ہے یہاں سے پکڑیں اور یہ جوڑا یہاں سے پکڑیں ہے آپ نے جسنا بھی ہے کہ کپڑے کھلے تانگ کے لئے تو میں پوچھتے ہیں وہ پھولے سے کھلا کر لیں اگر وہ کہتے ہیں تو تھولے ہیں تو تیٹھ کریں اس کے بعد آپ نے اس کیمیرز کا سینٹر پکڑیں گا آپ نے پاکٹ لگی ہوتی ہے یہ وہاں سے پکڑیں گا اور یہ اس طرف سے اس کو بھی چک کر لیں اگر تو پہلے والا سوٹ نیکل پراپر ہے اس کے مطابق کر لیں اگر وہ تانگیاں کھلا ہے تو اس کے مطابق کھلایاں تانگ کر سکتے اسی طرح یہ جہاں پہ کھلا ہی ہوتی ہے اور یہ جو اوپر چارک ہوتی ہیں اس کے سینٹر میں رہنا ہے سینٹر سے یہ دیکھیں یہ پھلکل نہ دارا کھینچنا ہے نہ دارا اس کو روچھوڑنا ہے پراپر پریکیس اس کو پکڑنا ہے اور یہ اس طرح جو اس کا بھی گھیرہ ہے اس کا سائل دینا ہے اگر تو وہ پہلے والا بھی گھیرہ اپنے اندازہ کرنا ہے کہ تانگ ہے تو وہ کھلا کر لیں اگر کھلا ہے تو تانگ کر لیں چھیک ہے یہ اس طرح کا پوری امیز کا پراپر سائز دے لیا ہے اکسر ٹیلر جو ابھی میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں یہ اکسر ٹیلر یہاں کا سائز نہیں لے کف کھولیں کف کا سائز نہیں لے دی اکسر لوگوں نے کف تانگ ہوتے ہیں یا کھلے ہوتے ہیں تو وہ چاہی جاتا ہے یہ کف کا جو پہلا سائز ہے یہ چیک کریں یہ دیکھیں اب کف کا پہلا پٹا بن کریں جب کف کا پہلا بٹن بن ہوگا تو وہ اپنے چک کرنا ہے کہ یہ دنگ دن ہی ہے یہ دیکھیں یہ ان کو ٹھیک ہے ایسے کھینچیں گے اگر اوپر آگیا تو اپر بے ٹھیک ہے یہ تانگ نہیں ہے تو وہ ہی دیکھیں اس کے بعد بہتو ایسے کریں اب سائز جائیں گے بائی سب کا ٹھیک ہے یہ بائی سب ہوتے ہیں ٹھیک ہے پر پر دولا بھی دیکھیں بائی سب کا سائز جائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے پکڑنے اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ اتنا چیک کر لیں یہ دیکھیں ایسے پکڑ کے ان کو ڈنک نہیں ہے اگر تو اتنا کپڑا ہاتھ نہیں آتا ہے اس کا مطابق ان کو ٹھیک ہے تو یہ اس کا سائز رہنا دولا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کمیس کا ٹھیک ہے پراپر سائز ہم نے لے لی ہے اس کے بعد شلوار کی پہلی ہے جہاں بھائی بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے شلوار بننے کا کچھ لوگ شلوار نچے بانتے ہیں کچھ لوگ اپر بانتے ہیں ان سے پوچھ لیں کچھ رکھیں شلوار کہاں بانتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں شلوار بننے کے وہاں سے لے کے جو ایڑی ہے ایڑی سے ایک انچ جو ان کی تکنے آلتے تکنے سے آتی انچ انچیں آپ میں رکھیں جہاں کا ان کے جوڑے کا سپور ختم ہوتا ہے وہاں کا وہاں تکنباری یا پھر وہاں سے نہیں تو مکدو پھر وہاں پہ رکھیں گے تو تکنباری پرپر سائز آئے گا اس سے یہ شلوار کا سائز اسی طرح پہنچا آج کل ہر بندے پہنچے کا بھی اپنا سٹائل ہے کچھ لوگ تنگ پہنچا پہنتے ہیں کچھ لوگ کھلا پہنچا پہنتے ہیں پہنچے کا سائز لازمی لیں ایسے دکھ کے یہ نہاں سے لے کے یہ پہنچے کا سائز ہے یہ مست ہے کچھ لوگ کھلا پہنتے ہیں کچھ لوگ تنگ پہنتے ہیں تو یہ پہنچے کا سائز لینا بہت ضروری ہے یہ ہے پورے کمیشنوار کا پورا سائز آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں آپ کا دوست ملتا چھونے پہوزہ andیو